اور میں ریویو کرنے جا رہی ہوں فیر لولی کرسٹل وائٹ بیوٹی کریم کا بہت ریکویسٹ تھی میری انسٹرگرام فیملی کی بھی کہ میں اس کا ریویو دوں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ اسے خریدیں یا نہ خریدیں اس کے کیا فائدے ہیں اور مجھے اس کے پرسنلی کیا ریزرٹس ملے اس کی کیا پرائز ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کریم کا شارٹ انٹرڈکشن کر لیتے ہیں جیسے کہ پرائز پیکیجنگ کمپنی کے کلیمز وغیرہ اور لاسٹ میں میں آپ سے پرسنل ایکسپریننس بھی شیئر کروں گی کہ مجھے یہ کریم لگانے سے کیا ریزرٹس ملے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلرفل کارڈ بورڈ سے اسے پیک کیا گیا ہے تو مزید ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں شامل انگریڈینٹ کی دیکھن کے لئے بہت بینیفیشل ہے ڈیریکشن میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی کریم چہرے پر لگائیں اور مساج کریں ڈے اینڈ نائٹ یعنی کہ ایسا ڈے اینڈ نائٹ کریم اسے یوز کر سکتے ہیں اگر پرائز کی بات کی جائے تو اس کی پرائز ہے 250 روپیز یعنی کہ 250 روپیز میں یہ آپ کو کسی بھی اچھے کاؤسمیٹک سٹور سے مل جائے گی پرائز اس کی بجر فرنڈلی ہے دوسری کریم کے نسبت یعنی کہ اگر اسے دوسری کریم سے کمپیریزن کیا جائے تو یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے اچھا مجھے اس کریم کی پیکجنگ سے فائزہ بیوٹی کریم یاد آگئی کیونکہ گولڈن پر اور فائزہ بیوٹی کریم کی اسی طرح سے پیکجنگ ہوتی ہے مزید کھولنے پر اسے کچھ اس طرح سے پیک کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سیل جو ہے پہلے کھول چکی ہے کیونکہ میری مدر کی یہ سیکنڈ کریم چار ہے کیونکہ میری ممہ اسے دو مہینے سے استعمال کر رہی ہیں اور میری فرنڈز نے بھی اسے یوز کیا ہے تو ان کے کیا رزالسہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی لگانے پر اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھکنس میں معلوم ہوتی ہے جیسا کہ گولڈن پل کی کریم ہوتی ہے اس جیسی تھکنس لیکن جب آپ اسے اپلائے کریں گے سکن پر یہ ویسی تھکنس نہیں ہے لائٹ ویٹڈ ہے گریسی ہے اور آئیلی ہے بلکل ڈرائنس نہیں ہوتی ابزورب نہیں ہوتی اور جب آپ ہلکا سے اسے مساج کریں گے تو یہ وائٹنس چھوڑتی ہے یہاں میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے اگر آپ اپنے چہرے پر ہلکا سا مساج کریں تو یہ ابزورب نہیں ہوتی اور یہ اسی طرح سے وائٹنس اس کی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے چہرے پر اور بلکل ایک بیس کی طرح لگتی ہے فائنلی اب بات کرتے ہیں اسکرین کے ریزلٹس کی یہ پرسنلی میں نے یوز نہیں کی میری مدر نے یوز کی ہے اور تقریباً دو ماہ سے وہ اسے ریگولر یوز کر رہی ہیں ان کے مطابق ان کی سکرین کو نہ تو وائٹ کیا نہ ہی برائٹ کیا نہ ڈاک سپورٹس ریموف کیا نہ سائن آف ایجنگ اور نہ ہی سن سے پروٹیک کیا بیس دن لگانے کے بعد بھی کوئی خاص ریزلٹس نہیں ملے اچھا جی اب بات کرتے ہیں میری فرنڈس کی انہوں نے اسے بیس دن یوز کیا تو لگانے کے بعد چہرے پر لائٹ اور ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے انہوں نے سمجھا ایلرڈجی ہے لیکن جب ایک سے دو دو سے تین فرنڈس کے ساتھ سیم ایسا ہی ہوا تو یہ کریم لگانا انہوں نے چھوڑ دی اور سکن دوبارہ سے نارمل ہو گئی تو میں یہ ریزلٹس نکالتی ہوں کہ آپ آئلی سکن کے لیے اسے مت یوز کریں ڈرائی سکن والے اسے یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی وائٹنگ کے لیے نہیں صرف آپ کی اوریجنل کمپلیکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے تو یہ اس کا ریزلٹ تھا جو کہ مجھے خاص نہیں لگا تو آپ اسے نہ ہی لیں تو بہتر ہے اگر آپ نے بھی یہ کریم یوز کی ہے تو اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ کمنٹ میں ضرور شے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شے کیجئے گا میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا ریڈ بٹن دبا کر اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شے کروں گی آملہ آئیل یعنی کہ ہنڈر پرسند پیور آملہ آئیل آپ اپنے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان